ٹوپری کو لمبے عرصے تک ہم نے کیسے سٹور کرنا ہے آج ہم آپ کو سکھائیں گے ساتھ ہم بتائیں گے کہ آپ کو جو چوکلیٹ فروسٹنگ کے وہ کیسے تیار کی جاتی ہے جو جونٹ پر لگائی جاتی ہے اس کے علاوہ بوتل کا دودھ کے ڈبے کا اور کیچپ کا بہت ہی زبردست قسم کا آج ہم استعمال بتائیں گے اور ایک جھٹ پر تیار ہونے والا سینڈوچ تیار ہوگا ساتھ اس کی پیکنگ بھی تیار ہوگی اور اس کے علاوہ ہم بنائیں گے ایک زبردست قسم کا واز اور ساتھ پدیرے کی پتو کو ہم کیسے سیف کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں یوٹیو فیملی امید کرتی ہوں آپ سب ہوں گے ہیری ایس سے جی سٹوبری ایک سیزنل پھل ہے جو کہ بہت کم عرصے کے لیے آتا ہے اور یہ سب کا فیور پھل ہے اور اس کو سٹور کر کے رکھنا کیونکہ سب کا پسند جدا پھل ہے اور بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو سٹور کر کے رکھیں کم سے کم ایک ہفتے سے دو ہفتے کے لیے ہم اسے سیف رکھیں تو ہم نے کوئی کیمیکل استعمال نہیں کرنا وزار میں جو آپ کو کین میں سٹوربری ملتی ہے سیف کیوی وہ اس میں کیمیکل استعمال ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی لمبے عرصے تک استعمال کی جاتی ہے لیکن ہم کم سے کم مہینوں دو ہفتے تین ہفتے کے لیے سٹوربری کو سیف کر کے رکھ سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کوئی بھی ایک شیشے کا جار لینا ہے پلاسٹی کا برطن یا جار نہیں لینا آپ نے اور سٹوربری کے اوپر سے چھل کے اتار لیں اور اپنی مرضی سے جتنی بھی چاہیں اس کے اندر فل کر لیں تو ہم نے کیا کیا کہ سٹوربری میں نے کچھ ڈالی تو ہم استعمال کریں گے چینی کا یہاں ہم نے چینی ڈالنی ہے تو صدیوں سے پھلوں کو اور کھانوں کو سٹور کرنے کا بہترین جو طریقہ ہے وہ ہے چینی کا استعمال یا پھر نمہ کا استعمال تو چینی کے استعمال سے ہم کریں گے اپنی سٹوربری کو سٹور تو آپ نے فل کر لیں آپ نے دو دفعہ چینی ڈالنی ہے اور دو دفعہ فلنگ کرنی ہے سٹوربری کی پہلے آپ نے سٹوربری کچھ ڈالی اور اس کے بعد آپ نے چینی اوپر سے چھلک دی پھر آپ سٹوربری سے جار فل کریں گے اور اس کے اوپر آپ نے دوبارہ سے چینی کو چھڑک دینا ہے جار کو فل کر دینا ہے تو اس طرح سے دیکھیں آپ میں نے جساں چینی ڈالنے کے بعد میں ہلکا سا مکس کروں گی آپ نے اس کو کوئی سپون نہیں لینا اور لائٹ سا مکس کر کے آپ نے اس کو تقریباً پہلے رکھ دینا ہے فریج میں جیسی آپ کو لگے کہ فریج میں رکھنے کے بعد اس میں پانی سا آگیا ہے اور یہ بلکل ہی ڈپ ہوگی بھی ہے تو اس کے بعد آپ اس کو فریزر میں رکھ سکتے ہیں اور پھر یہ آپ کے مہینوں یہ سیف رہے گی بلکل خراب نہیں ہوگی تو یقینر آپ کو میری یہ ٹیپ پسند آئی ہوگی اپنی سٹو بریز کو زیادہ سے زیادہ سٹور کریں اور انجوائے کریں بڑھتے ہیں ہم اپنی سیکنڈ ٹیپ میں تو میرے سامنے ڈالنٹ ہیں پر اب میں ڈالنٹ برانا نہیں سکھا رہی میں آن سے کھا رہی ہوں چوکلیٹ فروسٹنگ ریڈی کرنا تو چوکلیٹ فروسٹنگ چوکلیٹ سے اگر ہم ریڈی کریں تو بہت مہنگی پڑتی ہے تو اس کو ہم نے گھر میں سیمپل طریقے سے ریڈی کرنا ہے ہم نے لینا ہے کوکا پاوڈر آئیسنگ شکر بٹر اور ساتھ ہم لیں گے اس کے ساتھ ملک یا کریم آپ نے اس کو لیکوڈی بنانے کے لیے یا ملک کا استعمال کریں یا کریم پر استعمال کریں آپ نے چولے میں کم سے کم اس کو پانس سے چھے منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر پکاتے جائیں اور آپ دیکھیں تھوڑے دے بعد یہ بالکل تک چوکلیٹ بن جائے گی اور اپنے ڈانٹس کو آپ اس میں ڈپ کریں تھنڈا ہونے پر آپ نے چوکلیٹ کی فروسٹنگ کو ڈانٹس پر لگانا ہے جہاں تک آپ نے ایک سائٹ پر لگانا ہے آپ نے ٹو سائٹ پر نہیں لگانا تو جی یہاں دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست قسم کی چوکلیٹ میری ریڈی ہوگی فروسٹنگ آپ اس کو ڈکور کر لیں کسی بھی چیز کے ساتھ میرے پاس اس پر ناریل فیلنگ سے ہی میں نے اس سے کور کیا اس کو ڈکور کیا میں نے اس کے پر ڈالا ساتھ میں نے تل ڈال لیا تو سب سے اس قسم کے ڈانٹس ریڈی ہو رہے ہیں بالکل لگ رہے ہیں بزار کی طرح یہ کیا مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ٹیپس پر پسند آئی ہوگی تو میں آپ کو نیکس ٹیپ میں ڈانٹس پر بنانا بھی سکھاؤں گی تو آپ اسے انجوائی کریں یہ فروسٹنگ ریڈی کریں بریڈ پہ لگائیں پراتھے پہ لگائیں ڈانٹس پہ لگائیں یا کسی بھی بن پہ برگر پہ لگائیں اور مزید سے بچوں کو بھی کھلائیں خود بھی کھائیں تو آپ نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے تو ہے نا یہ مزید کی ٹیپ تو بڑھتے ہیں ہم اپنی نیکس ٹیپ میں دودھ کا خاری ڈبا ہمارے بہت کام آنے والا یہاں ہمارے پہ دودھ کا ہاری ڈبا ہے جس کے ہم بہت اچھ استعمال کر سکتے ہیں اور میں نے آپ کو اپنی پہلی والی بیڈیو میں بھی اس کے استعمال بتائے ہیں تو یہاں ہم ایک زوادس قسم کا استعمال کرنے لگے میں بنانے لگی ہوں ایک سٹینڈ تو اس سٹینڈ کو بنانے کے لیے میں نے کیا کیا ہے کہ صرف سینٹر سے میں نے گتے کو کٹ کر لیا ہے آپ نے سیم ایسی ہی شیپ رکھنی ہے جیسے کہ یہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس شیپ کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے فائن سائٹ سے کٹ کر لیں کسی بھی کلر فرو شیٹ کے ساتھ اسے آپ نے کور کر لینا ہے اور اچھا سا دکور کر لینا ہے جیسے کہ میں نے اسے کور کیا اور میں نے فلورس کچھ کٹنگ ہوئے ہیں پڑے ہوئے تھے میں نے وہ بھی لگائیں اچھا سا میں نے اس کو ریڈی کر لیا ہے جی اب اس میں رموٹ کا سٹینڈ یہ بن گیا ہے میرا تو میں رموٹ رکھوں گی اب ٹی وی کا رموٹ رکھیں ایسے کا رموٹ رکھیں کس بھی چیز کا رموٹ رکھیں ساتھ ہی ساتھ یہ ایک موبائل ہولڈر بھی بن گیا ہے چاہیں تو موبائل اسے بند کر کے رکھنے چاہیں تو آپ موبائل آن کر کے رکھیں اور یہ بہت ہی بہترین سپورٹ بن گی ہے کیونکہ اکثر ہم موبائل آن کر کے کوئی نہ کوئی سپورٹ دھون رہے ہوتے ہیں ٹیبل پہ آپ اس کا سٹینڈ بنائیں اس ٹپے کے ساتھ پھر آپ اس کو چاہیں تو آن کر لیں جی میں آپ کو آن کر کے دکھاتی ہوں موبائل کو اور دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں تو یہ ایک آل پر دودھ کے ڈبے سے بہت ہی زبردست قسم کا میرا سٹینڈ ریڈی ہو گیا ہے آپ اس میں چاہیں تو رموٹ رکھیں چاہیں تو پین اور مارکر بھی رکھ سکتے ہیں اور کوئی بھی چیز آپ اس سے رکھ سکتے ہیں یہ زبردست قسم کا کارڈبورٹ سٹینڈ ریڈی ہے میں موبائل آن کر کہ اس میں کافی دیر تک دیکھ سکتی ہوں تو یہ کارڈبورٹ سٹینڈ جو کہ بہت زبردست قسم کا بنا ہے اس کو بہت سے جس تمام میں لاسکتے ہیں تو آپ نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور انجوائے کرنا ہے تو میرا یہ زبردست قسم کا حق آپ کو پسند آ رہا ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں اور انجوائے کریں تو یقینر میری یہ ٹیپ آپ کو پسند آئی ہوگی تو آپ نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کمنٹ سیکشن میں اس کا رویو ضرور دیئے گا تو نیکس ٹیپ ایک بوتل کے حوالے سے ہے ہمارے پر جو بڑی سائز کی بوتل ہوتی ہیں جمبو بوتل جسے ہم کہتے ہیں وہ اکثر ہمارے پر بچ جاتی ہیں تو انہیں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی کیونکہ وہ بہت ساتھ سپیس لیتی ہیں تو میں نے کیا کیا ہے ان بوتل کو میں نے دونوں سائز سے کٹ کر کے سینٹر سے ایک جساں کیپ ہوتا ہے دھکن ہوتا ہے میں نے اس طرح سے کھول دیا ہے تو یہ دیکھیں کہ میں آرام سے اس کیپ اور دھکن کو کھول کے میرے گھر میں موجود جتنے بھی فالتو بکھرے ہوئے یا آپ کی گھر میں موجود جو بھی فالتو بکھرے ہوئے کوئی بھی پلاس ہیں پیشکس ہیں ہوتوڑی ہے یعنی ہیمر ہے آپ اس میں ڈالیں اور اس کو ساتھ کہیں دیکھ کے جا بھی سکتے ہیں بیک میں اور اسے سیف کر کے ایک کیپنٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں تو میری یہ ٹرک آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی جگہ جگہ چیزیں جو بکھری ہوتی ہیں ان کو سیف کرنے کے یہ بیسٹ ٹپ ہے آپ اس کو کیپنٹ میں رکھیں اس نے دیکھیں اسے سپیس بھی کم لگے گی اور آپ کے چیزیں آرام سے آپ کو مل جائیں گی تو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے تو نیکس ٹپ بھی بہت عبردس ہونے والی یہ بھی پلاسٹک کی بوتل سے ہے لیکن یہ جوس کا کین ہے تو یہ پلاسٹک کا کین تھا تو میں نے اس کے اوپر سے سٹیکر کو اتار دیا ہے اور اس کو ہم استعمال کروں گے یہ پیاری سی بوتل بہت چھوٹی سی بوتل ہے اور مجھے بہت اچھی لگی تو میں نے اب اوپر کا جو ان کا سیلور کی کوٹنگ ہے سیلور کی جو کورنگ تھی وہ سیزر سے تو نہیں میری اتار دی تھی تھوڑی سی ہارٹ تھی اور یہ اچھی کوائلیٹی کی بوتل ہے جو اتنی جلدی بریک ایبل نہیں ہے تو میں نے کیا کیا ہے میں نے لیا ایک پلاس میں نے جتنی بھی سٹیل کی جو پر والی کورنگ تھی میں نے اس کو اتار دی کیونکہ وہ یوز کرنے کے بعد تھوڑے سے اس کے ایجز جو ہیں وہ شارپ ہوتے ہیں ہاتھ پہ نہ لگ جائیں اس لیے میں نے اسے اتار لیا ہے ساتھ ہی میں نے ایڈہیسیف ٹیپس یعنی میں نے ایک شیٹ جو شائننگ شیٹ ہوتی جو چپکنے والی شیٹ ہوتی ہے وہ میں نے لی اور آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی ڈیزائن کے ساتھ اس کو ڈگور کر لیں تو یہ پلاسٹیک کی ٹرانسپیرنٹ بوٹل تھی بہت ساف ستری بہت زبردس قسم کی تو میں نے سارا ایریا فننی کیا میں نے فور سٹریپس کٹنگ کی اور میں نے اس طرح سے بوٹل کے اوپر لگا دی تو آج ہمارا یہ چھوٹا سا واز چھوٹی سی بوٹل ہماری ریڈی ہو گئی ہے اب ہم نے اس پہ پانی فیل کر دیا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے تو جی ہاں میں نے لی ہے منی پلانٹس کے لیفز اور برانچز میں نے اس میں ڈال دی تو کتنا خوبصورت قسم کا یہ میرا منی پلانٹ واز ریڈی ہو گیا ہے تو آپ کو یہ کیرن کے واز بہت اچھا لگ رہا ہوگا یہ ڈائنی ٹیپر کی شان ہے آپ روم میں رکھیں کچن کی کاؤنٹر پر رکھیں کہیں پہ بھی رکھیں بہت زبردس لگے گا ساتھ ہی آپ سب مجھے بتائیں گے کہ آپ میری یہ ویڈیو کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور اسی طرح سے میری ویڈیو کو دیکھتے رہے ہیں لائک ضرور کریے گا اور اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اسی طرح سے بڑھتے ہیں ہم اپنی نیکس ٹیپ میں جو بہت زبردس قسم کا لوشن ریڈی ہونے جا رہا ہے جو کہ موسٹرائزنگ لوشن ہم پیار کرے لگیں صرف دو چیزوں کے ساتھ آپ نے لینا ہے ناریل کا تیل اور آپ نے لینا ہے ایلویرہ تو صرف یہ دو چیزیں آپ نے لینی ہے اور ایک زبردس قسم کا آپ نے موسٹرائزنگ لوشن ریڈی کرنا ہے جو کہ آپ نے دن کے وقت نہیں لگانا یہ آپ نے نائٹ میں لگانا ہے یہ نائٹ لوشن ہے نائٹ میں آپ نے اپلائے کرنا ہے اپنے ہاتھوں پہ پاؤں پہ ساتھ اپنے چہرے پہ گردن پہ استعمال کریں اور صبح جب آپ اس کا فیس واش کریں گے زبردس ریزلٹ ملے گا تو آپ نے لیا ہے کوکونٹ آئل دو چمچ اور ساتھ میں نے ایک چمچ بھر کے لیا تھا ایلویرہ موسٹرائزنگ لوشن ریڈی ہے آپ اس کو اپنے ہینڈ پہ لگائیں آپ یقین کریں چند ہی استعمال کے بعد آپ کے ہاتھ آپ کے پاؤں آپ کے گردن فیس جو رنگل سے نظر آتے ہیں ڈرائنر سے نظر آتے ہیں خردرہ پر نظر آتا ہے سب غائب ہو جگا صرف ایک لوشن کے ساتھ تو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اسی طرح سے ہم بڑھتے ہیں نیکس ٹیپ میں یہ سینڈوچ پوری یوٹیوب میں آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا نہ ہی آپ نے ٹرائے کیا ہوگا تو میرے کچھ بھی اس میں روکٹ سائنس نہیں ہے بہت سمپل سا یہ ایک سینڈوچ بننے جا رہا ہے جو کہ بوائل انڈے کے ساتھ بنے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے اسے قدو گش کرنا ہے جس طرح سے آپ چیز کو پھلاتے ہیں پورے سینڈوچ پہ اسی طرح سے آپ نے ایک بوائل کو پورے سینڈوچ پہ پھلا لینا ہے پورا ایک لے لیں ساتھ آپ اس پہ کیچپ ڈالیں مایو ڈالیں آپ کا سینڈوچ ہو گیا ہے ریڈی تو یہ چھٹ پر ریڈی ہونے والا سینڈوچ آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے بچوں کو لنچ میں دیں اور اگر آپ کے پاس ان کیس لنچ بوکس نہیں ہے آپ باہر جا رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے دو ڈسپوزیبل پلیٹس لیں اور اس کو ایک دوسرے کے اوپر رکھیں یہ پلاسٹکی ڈسپوزیبل بھی ہو سکتی ہیں گتے کیوی تو اس کے ساتھ آپ اسے ٹیپ سے سمپل جو ٹیپ آپ کے پاس اویلیبل ہوتی ہے تو ریپ کریں اورنج وائے کریں بلکو بھی نہیں میں سوگا بلکو بھی نہیں گرے گا تو نیکس ٹیپ میں دیکھیں کہ ہمارے جب بلیٹ بچ آتی ہے کوئی ربر برینڈ نہیں ہوتا سو باندھنے کے لیے تو ہم کیا کریں گے اسی طریقے سے ہلکا سا ٹویسٹ کریں گے اور اوپر والا جو پوشن جو ہم نے بل دیئے ہیں جس پر ٹویسٹ کر کے ہم جسے موڑا ہے اس کو ہم اوپر کور اپ کر دیں گے تو ہماری برینڈ اس طرح سے سیف رہ گے اور بلکو بھی نہیں پیسز دائے ہوں گے اور گریں گے جی اکثر گھروں میں پودینہ بہت زیادہ آ جاتے ہیں اور ہم اسے ویسٹ کر دیتے ہیں پھینک دیتے ہیں وہ گل سر جاتا ہے تو یہ میرا جو پودینہ ہے یہ گلہ سڑا نہیں ہے مینے پر ڈرائے ہو رہا تھا تو میں نے اس کو واش کر کے دوبارہ سے ڈرائے کرنے کے لئے رکھ دیا ہے ہری مرچوں کو بھی میں نے ڈرائے کرنے کے لئے رکھ دیا ہے پنکے کے نیچے رکھیں دھوپ میں رکھیں تو جب یہ پودینے کے پتے اچھے طرح سے ڈرائے ہو جائیں گے جس طرح سے یہ دیکھیں دو سے تین دنوں میں میری یہ زبردست قسم کے ڈرائے ہو گئے میں نے ڈنڈیا جو ہیں اس کی سٹکس ساری الگ کر لیں لیف میرے الگ ہو گئے میں جب چاہوں اسے سیف کر لوں اور پھر میں اس کو رام سے بریانی میں یہ مسائلوں میں ڈال لیتی ہوں آپ چاہیں تو اس کو مزید چھان کے ایک پاورڈر سا بنا لیں جو کہ رائتے میں استعمال ہو سکتا ہے تو اس طرح سے پودینے کو سیف کریں اس کی سمیل بھی بلکو صحیح رہ گی تو بار بار پودینے کے جو پتے ہم لوگ منگوا لیتے ہیں جو کہ almost going to be empty خالی ہونے والا ہے تو میں نے کیا کرنا ہے کہ یہ والی جو بوٹلز آتی ہیں جو خاص طور پر سویا سوس وینیگر کی ہوتی ہیں اگر یہ خالی ہو جاتی ہیں تو آپ نے انہیں بالکو نہیں پھینکنا یہ کیچپس رکھنے کے لیے بہت زبردست ہیں چیلی سوس کیچپ کوئی بھی سوس رکھنے کے لیے یہ والی بوٹلز آؤٹ کلاس ہوتی ہیں تو یہ جو کیپ میں ہو لگاو ہے بہت چھوٹا سا ہولی جسے آرام سے کیچپ نکلے گی اور ضائع بھی نہیں ہوتی ویس بھی نہیں ہوتی تو آپ نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے جی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں سبسکرائب بھی کریں میرے چینل کو بیل آگینگر بٹن کو ضرور آپ نے پریس کرنا ہے اور ایک اچھا سا کومنٹ کریں جزاک اللہ خیر آپ کا دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ